18 سال ہو گئے ہم وورٹ دیتے نون لیگ کو اور 18 سال ہی ہو گئے ہم دکے کھاتے کہ اپنی نیچگڑے ختم ہوتے عوام کو کیا دینا یہ مریم بی بی کا علاقہ ہے مریم نواز کا علاقہ ہے یہ؟ کس دن آئی ہے بتاؤ مجھے ایک دن آئی ہے؟ ایک دن بھی نہیں آئی ہے؟ ایک دن بھی نہیں آئی، علاکشن جیتنے کے بعد وہ اپنے پروٹوکول میں ہے خادمِ عالی شباز شریف صاحب اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ جو کارکردگی پنجاب میں کر رہی ہیں مطمئن ہے؟ ایک پرسنٹ بھی نہیں مطمئن وجہ کیا بجان؟ کچھ بھی نہیں، افراد افری بڑی ہوئی ہے، منگائی وہاں پہ کی وہاں کھڑی ہوئی ہے بڑ ٹی وی پہ بیان دے رہے ہیں کہ منگائی کام میں ہو گئی کوئی منگائی کام نہیں ہوئی، ایک چیز مجھے بتاؤ جو کام ہوئی ہے کوئی بھی نہیں ہوئی مریم نواز صاحبہ تو کہہ رہی ہے میں پنجاب کو بدلتا دیکھ رہی ہوں وہ تو وہ گھر میں بیٹھے کہہ رہی ہے نا باہر آئے نا ادھر آنکے بتائے نا کیا کام ہوئا ہے وہ کہہ رہی ہے آٹھا میں نے ستر پہ کلو کر رہی ہے وہ آٹھا، ایک آٹھے آٹھے کی بات لانا کرو کاری مرچ اٹھائی سو روپے کلو ہے اٹھائی سو روپے کلو جو پندرہ سو روپے کلو تھی آئی چھے دو ماہ پہلے اٹھائی سو روپے کلو ایک نمبر ایک نمبر کہاں ہے پاکتان میں ایک نمبر کیا ملتا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ملتا یہ سب دعوے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں سب دعوے ہیں ان کے اپنی جگڑے ختم ہوتے عوام کو کیا دینا بیٹھے ہی دعوے کر رہے ہیں اگر سیم پنجاب میرا پروگرام دیکھ رہی ہے تو کیا پیغام دیں گے یہی پیغام دیں گے کہ ووٹروں کو کچھ سولت دو اٹھارہ سال ہو گئے ہم ووٹ دیتے نون لیگ کو اور اٹھارہ سال ہی ہو گئے ہم دھکے کھاتے پچھتار ہیں پچھتار ہیں کیا پاکتان کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں کوئی اچھا آئے لیڈر لیکن آج تکر کوئی نہیں آیا پاکتان میں کوئی لیڈر نہیں ہے جو اندر وہ بھی پھارک جو باہر اندر والے بھی باہر والے بھی نیچے والے بھی سب پھارک ہیں سب پھارک ہیں تو کیا ہونا چاہیے فوج آ جائے ہیں میرے بھائی یہ فوج کے لیے پاکستان نہیں بنا یہ امن امان کے لیے پاکستان بنایا ہماری پچان ہے پاکستان ہم کیوں کہیں کہ فوج آئے ان کو بہتر ہونا چاہیے ان کو بہتر ہونا چاہیے اب الیکشن آتے ہیں تو آپ ووٹ کس کو دیں گے یہ آر رہا تو کسی کو بھی نہیں دیں گے تکے کھانے ہیں تو ووڈ کسی لیے دینے ہیں ووڈ دایا کر دیں گے بھائی جن جنڈے ان کی گاڑیوں پہ ہم لگو آتے ہیں یہ گرسیب تو نہیں بنے آتے ہیں ان کے باپ کا ملک تو نہیں ہے ہم لوگ ووڈ دیتے ہیں تو جنڈے ان کی گاڑیوں پہ لگتے ہیں جب جنڈے لگتے ہیں اپنے علاقے میں نہیں آتے یہ مریم بی بی کا علاقہ ہے مریم نواز کا علاقہ ہے یہ کسی دن آئی ہے بتاؤ مجھے ایک دن آئی ہے ایک دن بھی نہیں آئی علاقشن جیتنے کے بعد وہ اپنے پروٹوکول میں ہیں یہ علاقہ لوارث ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اللہ وارث ہے اس کا گریشو سے ووٹ لی ہے جیتے ہیں اور گھر چلے گئے گھر چلے گئے یہ نہیں عدلوں سے یہ ہی ہو رہا ہے بی بی سے لے کے انتقر یہ ہی آل ہو رہا ہے جو جیتا ہے وہ علاقے کو چھوڑ جاتا ہے جب ووٹ لینا تھا تو آئی تھی یہاں پر ووٹ لینے تو روز آتے ہیں اچھا عوام نکل گیا تو گیا ساد رفیق کہاں گیا رانہ سناولہ کہاں گیا عوام نے ریجکٹ ان کو کیا ان کو حکومت میں لینا ہی نہیں چاہیے جس کو عوام ریجکٹ کرے عوام پاگل تو نہیں نہ لے ان کو ووٹ دے نہ لے ڈنڈے کھائے نہ لے مگاہی میں چکی میں پیسے یہ کارمزیں لیتے رہے کہاں گیا بیل وہ بیل وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں اسی طرح ہی بیل لارے ہیں تو جو مریم نوار صاحب نے دو مینے کا رلیف دیا تھا مجھے آپ ہی تو بتائیں نا آپ نہیں ادھر رہتے آپ نہیں پاگلتا نہیں بابا جی اگرس سے لے کے اکتوبر تک تو رلیف دیا تھا انہوں نے کس کے بات ہیں بتاؤ آپ کو ملا مجھے تو نہیں ملا اچھا آپ کو نہیں ملا کسی کو بھی نہیں ملا دعوت ہی ملتا ہے بس باتیں 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 ہیں تب جھوٹ ہی جھوٹا ہے اللہ سے دعا کرو کوئی ملک کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اچھا آدمی بھیج دے چلیں جی یہ مریم نوار صاحبہ سیئم صاحبہ آپ کے حلقے میں مجود ہیں بزرک شہری ہیں کہہ رہے ہیں کہ عرصہ دراز سے آپ لوگوں کو ووٹ کر رہے ہیں آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں نراض ہیں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا علاقہ لوارس ہے یہاں پر بے پناہ کام ایسے ہیں جو ہونے والے ہیں جو ان کے نہیں ہو رہے یہ نراض ہیں آپ سے اور چلیں آپ مانا کہ آپ سیئم پنجاب ہے اور آپ کی بہت سی مصروفیت ہیں آپ نے پورے پنجاب کو دیکھنا ہے نہ اس کے کے آپ نے صرف گڑی شو کو دیکھنا ہے مجھ جیسے ہزاروں سینئر ورکر جو ہیں نا انہوں نے ووڈ نہیں اس دفعہ ڈالا ان کو نہیں پتا چلا بھی ہمیں لاہور سے ووڈ کیوں نہیں پڑا اسی لیے نہیں پڑا وہ تو کہہ رہے ہیں سارے ووڈ ڈالی ہیں کہاں ہیں کہاں وہ جو ایم پی ہے میں نے کہاں ہے سارے ووڈ ڈالا تو بتائیں نا وہ کہاں ہیں یہ بات سوچ نہیں کی ہے یہ نہیں سوچتے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فکر مند ہو جانا چاہیے کہ آپ لوگوں کو ووڈ نہ ملنے کی وجہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے نراض ہیں آپ بجائے اس کے فکر مند ہونے کہ آپ لوگ مطمئن دکھائی دے رہے ہیں میں نے کنسوم بی بی کا یہاں سے جلوس گزرا تھا تو آٹھ کینٹے کا قلعہ کٹا ہوا ہے ان کی خاطر آٹھ گھنٹے کا آٹھ گھنٹے مجھے قلعہ میں باندھ رکھا تھا عمران عمران علیم خان کا یہاں پہ دفتر تھا آج علیم خان ان کے ساتھ ہے اچھا یہ آپ بات کر رہے ہیں مشرف دور کی یہاں جب اچھا ان لوگوں کے واقعی بڑی سختی تھی بہت زہرہ پبندی تھی اپنا میاں صاحب یہاں سے دیا اچھا یہ دے رہے ہیں ایک آٹھا سستہ آٹھے سے گزارا ہو رہا ہے بھل وہاں کے وہاں ہی ہے انڈہ دیکھو کہاں پہ ہے تین سو سولہ روپے درجل انڈہ ہے گیڑ سو روپے بیج میں ڈالتا ہے چکن آجاتا ہے ایک کلو آپ یہ دیکھیں نا انڈے کی کیا ہے کیا صاحب ہے بیسکلی نا عوام خود اگلتا ہے